نیب کے عقوبت خانے میں انصاف کا خطل عام ہوا دعا ہے نیب کے عقوبت خانے میں کوئی نہ جائے وزیر آزم شہباز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا بے گناہ لوگوں کو چن چن کر دیوار سے لگایا گیا جس کی لاتھی اس کی بھینس کا نظام ختم کرنا ہوگا پی ڈی ایم کے ہیلے بہانے عدالت میں نہ چلے لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پنجاب میں نوے روز میں انتخابات کرانے کا حکم دے دیا تحریک انصاف کی درخواست منظور سولہ صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری جسٹس جواد حسن نے فیصلے میں لکھا کہ الیکشن کمیشن نوے روز کی آئینی مدت میں پنجاب میں الیکشن کرائے اور تاریخ دے تحریک انصاف کا تاریخی فیصلے کا خیر مقدم زمان پارک میں جشن ڈھول کی تھاپ پر کارکنان کے بھنگڑے لاہور ہائی کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا ست قیسر کا ویڈیو بیان کہا نوے دن میں الیکشن کرانا آئینی تقاظہ ہے پشاور ہائی کورٹ میں بھی کیس دیا ہے آئین کی خلاف وردی برداشت نہیں کریں گے پی ڈی ایم حکومت نے آج ماہ میں معیشت برباد کر دی فواد چودری نے ٹوئیٹ میں کہا کہ پی ڈی ایم حکومت کو دوام دینے کے لیے معاشی ایمرجنسی لگانے کی گفتگو ہو رہی ہے ایسا ہوا تو اس کے شدید سیکیورٹی اثرات مرتب ہوگے بلکی مستقبل سے کھیلنا بند ہونا چاہیے انتخابات کرا کے حکومت منتخب لوگوں کو منتقل کی جائے باجوا نے ہماری حکومت گرانے کا اعتراف کر دیا اس بیان پر پوجھ کے اندر تحقیقات ہونی چاہیے چیمین پی ٹی آئی امران خان کا مطالبہ کہا عوام جانتے ہیں یہ باجوا نے ہی ہماری حکومت گرائی اگر ہماری حکومت گرائی اور بات میں بھی وہ ساتھ کھڑے رہے نہ کوئی سرکاری عہدہ نہ کوئی وزارت پھر بھی پروٹوکول شہانہ شہباز سرکار میں بھتی جی کو وی وی آئی پی پروٹوکول مل گیا اسنا آباد آمر پر ڈی ایس پی حاضر ذرائع کے مطابق مریم کی سیکیورٹی پر پولس کے آٹھ جوان چار افسران اور ایف سی کے چار اہلکار مقرر کر دیئے گئے اہلکاروں کو ڈیوٹی کے دوران موبائل استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں جب بھی اچھا ہوا ہے وہ اسی ایم کیم کے دور میں اچھا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ دور دوبارہ آنے والا ہے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تجربے کر لی ہے شہر میں آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر دیکھ لیا پلٹ کرو انہوں نے شہر کو نہیں پوچھا اور کسی کے پاس یہ سولوشن نہیں ہے کراچے کے مسائل ایم کیم ہی حل کر سکتی ہے مصطفیٰ کمال کا دعویٰ کہا آج کراچی شہر تباہ و برباد ہے کراچی کو دو آزار دس والا شہر بنائیں گے سولہ مارچ کو ہونے والے الیکشن کے لیے پر امید ہیں تحریک انصاف نے بڑھ سر اقتار آ کر کراچی کو فرموش کر دیا اہنے دو سو چھپن پر زمین الیکشن کے لیے مصطفیٰ کمال کے خاخضات نامزد کی منصور نہ جھوپنیاں بچیں نہ بلندو بالا امارتیں ترکیہ اور شام میں زلزلے نے سب ملیا میٹ کر دیا ہلاکتیں چوبیس ہزار سے تجاوز کر گئیں ترکیہ میں ساڑھے انیس ہزار شام میں تین ہزار سے زائد اموات ہزاروں افراد زخمی چھٹے روز بھی ملبے تلے دبی زندگیوں کی تلاش جاری ترکیہ میں پھسے پندرہ پاکستانی طلبہ وطن واپس پہنچ گئے پاکستان، سعودی عرب اور دیگر ممالک ترکیہ اور شام کے زلزلہ زدگان کی امداد میں مصروف ورلڈ فور پروگرام کی متاثرین کی دل کھول کر امداد کرنے کی اپیل کہا زلزلہ متاثرین کو خوراکی فرامک کے لیے ستتر ملین ڈالر درکار ہیں ترکیہ میں ہولناک زلزلے کے باعث پانچ لاکھ نوے ہزار اور شام میں دو لاکھ چوراسی ہزار افراد بے کر ہوئے آئی ایم ایف کو منانے کے لیے مہنگائی کا توفان تیار اسحاق دار کا ایک سو ستر ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا اعلان ای سی سی نے بجلی سارفین پر ایک روپے فی یونٹ سرچارج لگانے کی منظوری دے دی چھہتر ارب روپے جمع ہوں گے پیرا سٹا مول سمیرت 18 عدویات کی قیمتوں میں اضافے کی بھی منظوری موسیقی ایم ایم رو رہی ہے انہا تا بیڑا گھر کے ہو جائے مہتا ہے کہ نہیں ہے جس طرح ہی تانگ ہوئے پہے اس س بوت کرائے دے یہ کی کریے سانو تو پہے بھی نہیں منتا لگے ہوئے بے نجیر دینا نواز شریف دینا کیسے پاسیوں جلا کا ہماری موٹی ہے امداد پتہ نہیں آپنے انپتہ نہیں دے جاندے کی کر دے سا بیڑا گھر کے اس س بہت تانگ ہوئے پہیں ملک میں ہوش ربا مہنگائی شرعہ 34.8 فیصد ہو گئی ایک ہفتے کے دوران دال چکن آلو گھی سمٹ 29 اشیاں مہنگی ہوئیں کراچے میں ڈیری فارمرز کا دودھ کی قیمت میں 20 روپے اضافے کا اعلان دودھ کی فری لٹر قیمت 210 روپے ہو گئی حکومت کی ناکس معاشی پالیسیوں پر تاجر برادری پھٹ پڑی کراچی میں عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا گیا آل سٹی تاجر اتحاد کا بولٹن مارکٹ میں احتجاجی دھرنا شرجیل گوپلانی کہتے ہیں احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے اگلے لاحے عمل میں دکانیں اور مارکٹیں بند کر دیں گے پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ شروع ہونے کو تیار ٹیموں کی بھرپور پریکٹس افتتائی تقریب کے لیے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں تیاریاں حتمی مراحل میں داخل رنگا رنگ افتتائی تقریب 13 فروری کو ہوگی لہور قلندرز کا ملتان بہنسے پر پرتفاق استنبال وشاور اور کوٹا گلائڈیئٹرز کی ٹیموں کی کراچی میں جم کر پریکٹس فوٹبال بھی کھیلیں بول لا رہا ہے پاکستان کی سب سے بڑی ٹرانس میشن کرکٹ کراجہ رمیز راجہ اور اسپن کے بادشاہ سکلین مشتاق ہوں گے ایک ساتھ جمیل فاروقی کریں گے میزبانی سحیب الوی دیں گے جاندار تجزیہ پی ایس ایل کی اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں صرف بول سیڈیڈی کی پنجاب کی مختلف ازلہ میں تابر توڑ کاروائیاں نو مبینہ دہشت گرد گرفتار خودکش جویکٹ دستی بم دماغہ خیز مواد اور دیگر اسلحہ برامر مزمان کا تعلق کردم ٹی ٹی پی اور دائش کے مختلف گروپ سے ہے کراچی میں قیوم آباد کے قریب نامعلوم سمت سے چلنے والی گولی بچے کے آرپار ہو گئی چھ سال عبدالغنی موقع پر جانبہ بچہ اہل خانہ کے ہمراہ اسپتال سے گھر جا رہا تھا گولی بچے کے بازو کو چیرتی ہوئی پسلیوں میں پیوست ہو گئی بچے کی موت پر والد غمزدہ انصاف کا مطالبہ کر دیا صدر پارکنگ پلازا سے ٹریفک پولیس اہلکار کے قتل کا دوسرا ملزم آٹھ سال بعد گرفتار اسلحہ برام پرنا مانکھیں پرسوز آواز اور باعدہ بنداز معروف شائر اور عدیب امجد اسلام امجد کی انتقال سے پانچ روز پہلے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی ویڈیو وائرل ہو گئے امجد اسلام امجد نے مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کیا امجد اسلام امجد کو گزشتہ روز لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں سپردخاق کر دیا کیا خیبر پک مخواہ میں سردے کی شدت برقرار چترال میں برفباری لواری ٹرنل ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند شدید برفباری کے باعث وات اور کارام کا زمینی رابطہ منخطہ سیاہ پھز گئے دیر اور گلگت بلتستان میں بارش سے خون کی بڑھ گئے سہرائے چولستان میں اونچے نیچے گردالود راستوں پر ڈرائیورز کی رفتار اور مہارت کا امتحان آج سٹاک کیٹیگری خواتین کیٹیگری ڈرٹ بائک اور ٹرک ریس کے مقابلے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں بول اڑائے گا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش بہت جلدہ رہا ہے پی ایس ایل سپیشل ٹرانس میشن صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے